دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنی آ رہی ہے جہاں پر دوستو چیننے سپر کنگز کے لیے آئی بڑی خوشکبری مہندر سیہ دھونی کے بیان پر ہوگی سوریس رینا کی واپسی ہیلو دوستو سوگت ہے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کر کے دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ چیننے سپر کنگز کے لیے کونسی بڑی خوشکبری آئی ہے اور کیا مہندر سیہ دھونی کے بیان پر سوریس رینا کی چیننے سپر کنگز کے ٹیم میں واپسی ہونی والی ہے کیا دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی مہندر سیہ دھونی کو وشو کا سب سے بہترین کھلاری مانتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینا وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آئی پیل 2020 کی شروعات جلد ہی ہونے والی ہے آئی پیل کا پہلا مقابلہ 19 ستمبر کو کھیلا جائے گا اور اس کا انتیم اور فائنل مقابلہ 10 نومبر کو کھیلا جائے گا دوستو آئی پیل 2020 کا پہلا میچ مومبائی انڈیانز اور روائل چلجس بینگلور کے بیچ کھیلا جائے گا یہاں مقابلہ دوبائی کے انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا آپ اس مقابلے کو شام 7.30 بجے سے دیکھ سکتے ہو ٹی وی پر دیکھنا ہے تو آپ سٹار سپورٹ نیٹورک پر دیکھ سکتے ہو اور موبائل پر دیکھنا ہے تو آپ خوٹ سٹار اپلیکیشن کے ذریعے سے اس مقابلے کا آنندھ اٹھا سکتے ہو دوستو آئی پیل کے اتحاس میں چننے سپرکنگز کی ٹیم کی بات کرے تو انہوں نے بہت ہی شاندار پردشن کیا ہے ہر سیزن میں چننے کی ٹیم ٹاپ پر رہی ہے دھونی کی کپتانی میں چننے نے بہت ہی شاندار پردشن کر کے آئی پیل کے تین خداب اپنے نام کیے ہیں دوستو مہندر سیہن دھونی چننے سپرکنگز کے مک کے کھلاری ہیں اور چننے کی جان بھی مانے جاتے ہیں ان کے ساتھ ہی بہت سارے ایسے کھلاری ہیں جو چننے سپرکنگز کے لیے اہم رول نباتے ہیں اور بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں دوستو جیسے کی سوریس رینا، روینتر چلیجا، شین واتسن بہت سارے ایسے کھلاری ہیں جو چننے کے لیے شاندار پردشن کرتے ہیں چننے کو میچ جتانے میں ان کھلاریوں کی کافی زیادہ مدد ہوتی ہے لیکن دوستو آپ کو بتاندو کہ سوریس رینا نے آئی پیل 2020 کو کھیلنے سے انکار کیا ہے چننے سپرکنگز کے لیے یہ ایک بڑا جھٹکا ثابت ہو سکتا ہے ایسے میں دوستو بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو مہندر سیہ دھونے کے بیان پر سوریس رینا کی چننے کے ٹیم میں واپسی ہو سکتی ہے دراصل دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ اگر مہندر سیہ دھونے سوریس رینا کو چننے کے ٹیم میں شامل ہونے کے لیے بولتے ہیں تو ایسے میں سوریس رینا ان کو منع نہیں کر سکتے ہیں ایسے میں میڈیا میں چھپی خبروں کے انوصار جلدی ہی مہندر سیہ دھونے سوریس رینا کو آئی پیل دوہزار بیس کھیلنے کے لیے بولا سکتے ہیں ایسے میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا سوریس رینا کو مہندر سیہ دھونے کی بات سننی چاہیے اور کیا سوریس رینا کو دوبائی واپس لوٹ جانا چاہیے اس کا جواب ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور دے دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ سوریس رینا نے اپنے نیجی کارنوں کی وجہ سے آئی پیل دوہزار بیس سے اپنا نام واپس لیا ہے دوستو سوریس رینا نے بھارت لوٹتے ہیں چننے سپرکنگز اور مہندر سیہ دھونی کو لے کر انہوں نے بہت بڑا بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مہندر سیہ دھونی اور میرے میں کچھ بھی بیواد نہیں ہے اور چننے کے ساتھ میرے رشتے بہت سہی ہیں چننے سپرکنگز میرے پریوار جیسا ہے اور مہندر سیہ دھونی میرے بھائی ہیں میں دوبائی سے بھارت صرف اس لیے لوٹا ہوں میرے پاریواری کارن کی وجہ سے لوٹا ہوں میں دوبائی سے بھارت صرف اپنے پریوار کے کارن لوٹا ہوں اور انہوں نے آگے بھی کہا کہ آپ مجھے کسی بھی وقت چننے کے خیمے میں دیکھ سکتی ہو تو دوستو ایسے میں یہاں پر سوریس رینا کی جلد ہی آئی پیل دوہزار بیس میں واپسی ہو سکتی ہے اور مہندر سیہ دھونی کے بیان پر سوریس رینا آپ سبی کو چننے کے ٹیم میں پھر سے کھیلتی ہوئے نظر آ سکتے ہیں دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوریس رینا کے آئی پیل دوہزار بیس میں واپسی ہونے چاہیے اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوس میں ضرور دے ساتھی میں دوستو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرے اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ شیئر ضرور کرے اور دوستو کرکیٹ سے جڑی ہر خبر پانے کے لیے ابھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کرے اور اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائے تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی